اسلام علیکم جی ناظرین ویلکم بیک میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج کی میری ویڈیو ان دوستوں اور ان شیروں کے لیے ہے جو وزٹ ویزا پر دبئی آنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں مکمل طور پر آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ کو بیسک کون کون سی چیزیں ریکوائر ہیں جو کہ یوئی گورنمنٹ کے طرف سے وزٹ ویزا کے لیے رکھی گئی ہیں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ نے ان امام چیزوں کو دھیان سے سن لینا ہے اور ان چیزوں کو نورت دار لینا ہے کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی سپپ ہوئی تو آپ کو آپ کی ہوم کنٹری واپس بیج دیا جائے گا ائرپورٹ سے ہی اور آپ کو یوئی میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا تو ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تاک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں لازمی اس سے مجھے ہوتا میران جی تو وزٹ ویزا کے لیے جو سب سے پہلی چیز ریکوائر ہے وہ ہے جی آپ کا آئی ڈی کارڈ اڈینٹسٹی کارڈ وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے اگر ٹریول کرنا ہے تو آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے جی پولیو کارڈ اب پولیو کارڈ کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو پولیو کارڈ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے آپ کو یاد ہو تو بچپن میں آپ نے پولیو کو کترے پیئے تھے لیکن اس وقت کارڈ نہیں تھا آپ کا بنا ابھی آپ کو دوبارہ پولیو کے کترے پینے پڑیں گے اور آپ کا پولیو کارڈ کہاں سے بنے گا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو ڈسٹرک کا سیول ہسپیٹل ہے نا وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے وہاں پہ آپ ریسپشنسٹ کو جا کے بولیں کہ میں نے پولیو کارڈ بنوانا ہے تو وہ آپ کو کترے پلائیں گے پہلے پھر آپ کو پولیو کارڈ بنا دیں گے وہاں سے آپ کو پولیو کارڈ بنیں گے آجی فورت نمبر پہ آتا ہے آپ کا وزا اب آپ نے وزا لگوانا ہے آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہو گئے ہیں آپ نے وزا لگوانا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے ڈسٹرک جو ہے نا وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ایسا ایجنٹ دیکھ لینا ہے جو اتھینٹک ہو اور جو مذہب فراڈیا نہ ہو اس کے پاس آپ نے چلے جانا ہے وہاں سے آپ نے وزر وزا اپلائی کر دینا ہے تو آپ کا وزر وزا بدن 3 ڈیز 3 دن کے اندر اندر آپ کا وزر وزا نکل آتا ہے تو اب بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ وزر وزا کی پرائس کیا ہونی چاہیے تو وزر وزا کی جو میکسیمم پرائس ہے نا وہ 800 درم ہوتی ہے تو آپ نے احساس ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لے کتنے پیسے بنتے ہیں مجھے تو ابھی آئیڈیا نہیں ہے میں نے چیک نہیں کیا کہ آج کل کیا ریٹ جار رہا درم کا تو آپ نے وہ جو ہے نا وہاں سے اپلائی کر لینا ہے وزر وزا اب آپ کا وزر وزا آ گیا اور ایک چیز جہاد رکھئے گا جسے ایجنٹ سے آپ نے وزر وزا لکھوانا ہے نا اس سے آپ نے ٹریکل انسورنس لازم لینا ہے ٹریکل انسورنس وہ آپ کو بنا دے گا لزا بھی دے گا ٹریکل انسورنس بھی دے گا اور ساتھ میں کوشش کرAU سو Silicon Water پرائی گا اسے کہئے گا کہ ہوتل بوکنگ بھی دے دے اگر odcلاب ka ادھر کوئی ریلیٹیف نہیں ہے نا ایوئی میں تو آپ کو ہوتل بوکنگ بھی اس سے لے لیجئے گا وہ آپ کو بنا دے گا جنمی ہوتل بکنگ ہوتی ہے وہ آپ کو بنا دے گا اگر تو آپ کا ریالیٹیو ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کا اپنا جو بھی ریالیٹیو ہے یو ای میں دبائی میں شارجہ میں جہاں پہ بھی کہیں ایمارٹس آئی ڈی ہوتی ہے یہاں پہ جیسے ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے پاکستان میں یہاں پہ ایمارٹس آئی ڈی ہوتی ہے اسے کہیں کہ ہمیں ایمارٹس آئی ڈی کو پی ڈی اپ کر کے یہاں اس کی تصویر بیئی جائے آپ کو تو وہ کافی ہوگا ہوتل بوکنگ کے لیے جب وہ آپ سے ایمگریشن والے پوچھیں گے نہ ہوتل بوکنگ کا تو آپ بتا دیجئے گا کہ یہ میرا ریالیٹیو ہے میں نے اس کے پاس جانا ہے اور میں نے جو اینا اس کا میری اکاموڈیشن اس کے سپورت ہے اس نے مطلب مجھے جو اینا لک اپے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا آتا ہے ہی ایر ٹکٹ اب جزا لا گیا اس کے بعد آتی ہے ایر ٹکٹ اب ایر ٹکٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ آ رہے ہو تو اب وزے کی بھی دو ٹکٹ آگریز ہیں ایک ہے جی ایک منت کا ایک ہے دو منت کا اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اولی وزٹ کے لیے آ رہے ہو یا آپ جوگ کی سرچ کے لیے آ رہے ہو اگر تو آپ جوگ کی سرچ کے لیے آ رہے ہو تو آپ کو لازمی جو انا آنا چاہیے دو منت کے وزٹ وزہ پر اس کا پیدا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو اناف ٹائم مل جاتا ہے جوگ کو سرچ کرنے کے لیے اور یہاں پہ رہنے کے لیے اور اگر تو آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہو یا کسی اول پر فرک کے لیے آ رہے ہو تو ایک منت کا بھی چال جائے گا تھوڑا سی بفٹ ڈیپرینٹ ہے ان کی پرائس میں ایک دو سو درم کا تو اگر آپ وزٹ وزہ پر آ رہے ہیں تو وہ پریفر کیجئے گا کہ دو منت کا وزٹ وزہ لے کریں اس کے بعد آتی ہے جی آپ کی ٹکٹ ایک ٹکٹ وہ اس کا کیا سینج لانا ہے اگر تو آپ یہاں پہ اپنا وزہ چین کرانے کے لیے آ رہے ہو اور آپ یہاں پہ رہنے کے لیے آ رہے ہو تو آپ ایسا کریں کہ ون سائیڈی ٹکٹ کروائیں اور اس کے ساتھ دمی ٹکٹ لکھوائیں دمی ٹکٹ لکھوانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ آپ کو دو تین ہزار میں جو اے ٹکٹ والا وہ بنا دے گا اس کے علاوہ اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں اپنی دمی اے ٹکٹ تو وہ میں آپ کو طریقہ کا مکمل طور پر سمجھا دوں گا کہ آپ نے کیسے بنانی ہے وہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو سارا اتانہ پر سیجر بتاؤں گا تو یہ ہے کہ اگر تو آپ نے مطلب جو اے نا یہاں پہ رہنے کے لیے آنا ہے تو پھر ون سائیڈی ٹکٹ کروائیں اور ساتھ ڈمی لگا لیں وہ آپ کے لیے چل جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ نے آنا ہے جی یہاں سے واپس جانے کے لیے آنا ہے کسی آپ کام وغیرہ میٹنگ وغیرہ کے لیے آ رہے ہو تو پھر آپ جو اے نا ریٹرن ٹکٹ کروا گئے ہیں ریٹرن ٹکٹ کروا گئے ہیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مطلب جو اے نا کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی آپ ازی لی جو اے نا وہ موز کر سکتے ہو اب یہ ٹکٹ ہو گئی ہزا لگ گیا ہے ٹکٹ ہو گئی اب اس کے بعد آپ نے ابھی آنا ہے ادھر کیوئی میں آنا ہے ائرپورٹ پہ آئے ہو ابھی مگریشن کا مسئلہ ہوتا کافی لوگوں کے ساتھ یہ بات جو اے نا آپ نے بالکل زیان سے سن لینی ہے کہ کیا مسائل آج پر پیش آ رہے ہیں میرا ایک دوست تھا وہ نہ اسے کچھ دو تین دن ہوئے ہیں اس نے آنا تھا دوبئی میں آنا تھا وزر ویدہ تھا اس کے پاس تو وہ آیا ائرپورٹ پہ آیا تو انہوں نے پوچھا جی آپ کے پاس شو منی کتنی ہے آپ کتنی درم آپ نے ساتھ دیکھ جا رہے ہیں جیسے ہم شو منی بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آپ کے پاس درم کتنی ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس پانچ سو درم ہیں اور پاکی جو ہے نا پچھانی روپی میں کچھ پیسے ہیں انہوں نے اسے نہیں جانے دیا انہوں نے واپس بھیج دیا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس پانچ سو درم ہیں تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ جو ان کی جو ہی گورنمنٹ کی طرف سے جو افیشلی طور پر رکھا گیا ہے نا کہ آپ کے پاس کتنے درم ہونے چاہیے وہ ہوتا ہے دوزار درم منیمم آپ کے پاس دوزار درم ہونا لازم ہے وہ اس لئے انہوں نے رکھا ہے کہ بہت سے لوگ جیسے آ جاتے ہیں وزرز وزہ پہ آگیا کہ وزر چینج کرواتے رہتے ہیں یا کوئی اور پرپس کے لئے آتے ہیں تو وہ رکھا ہے کہ آپ یہاں پہ آکے اپنے پیسے سپینڈ کر سکیں آپ کسی پہ ڈپینڈٹ نہ ہو تو یہ ان کا پریفرے بل جو مطلب طریقہ کار ہے وہ یہ ہے ان کا تو اس کے لئے آپ کے پاس مینمم دوزار درم ہونا چاہیے وہ آپ کہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی دوست بغیرہ سے پکڑ لیں تو ادھر آ کے اسے بے شاکہ آپ واپس بھیجیں کوئی اسیو نہیں ہے اتنا پڑا اس اسیو کی وجہ سے آپ کی پلائٹ ٹینسل ہو تو جائے آپ کے پیسے ضائع ہو آپ اس کا پہلے انتظام کر کے آئیں تو بیسیکلی میں نے ویڈیو بنانی بھی اسی لئے تھی کیونکہ میرے دوست کو واپس بھیجیا ہے انہوں نے تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پاس شو منی جو ہے نا وہ اس کا آپ نے بندوبست لازمی کر کے آئیں اور باقی جو ہے میں ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرنے کے لئے ہر وقت ریڈی ہوں اور اگر تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو میں سے ہاں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ